انسان اگر ٹھان لے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے؟ کٹھنائیاں چاہے جتنی ہی کیوں نہ ہوں؟ جی ہاں یہ کہانی حجاب پہن کر جہاز اڑانے والی بھارت کی پہلی مسلم پائلٹ لڑکی سلوہ فاطمہ کی ہے۔ زمین سے اڑتے جہاز کو دیکھنے والی لڑکی اب جہاز میں بیٹھ کر آسوان سے زمین کی طرف دیکھتی ہے۔ جس لڑکی کے پاس جہاز میں بیٹھنے تک کے پیسے نہ تھے وہ آج جہاز کی کیبن میں بیٹھنے کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن س سلوہ فاطمہ کا سفر آسان بلکل نہ تھا کیونکہ یہاں تک پہنچنے کے لیے سلوہ فاطمہ کو قدم قدم پر کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ اس کے لیے انہیں پچاس لاکھ سے بھی ادھک روپوں کی ضرورت تھی اور ایک غریب پریوار کے لیے یہ کسی سپنے سے کم نہیں تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود سلوہ فاطمہ نے اس کامیابی کو کیسے حاصل کیا آئیے آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ بات قریب دو دشک پرانے ہے جب سلوہ فاطمہ کلاس نائن کی اسٹوڈنٹ تھی تب ہی انہوں نے اخبار میں پڑھا کہ بھارت میں کیول تین محلائیں ہی کمرشیل پائلٹ کے طور پر اپنی سیوائیں دے رہی ہیں اور ان میں سے ایک بھی مسلم محلہ نہیں تھی۔ تب ہی سے ان کے مند میں خیال آیا کہ کیوں نہ ڈاکٹر انجینئر جیسی پرمبراغت لائن کو چھوڑ کر کسی اور فیلڈ میں جا کر اپنا کریئر بنایا جائے۔ انہوں نے ایوییشن چھیدر میں جانے کا فیصلہ کیا۔ آخر کار انہوں نے ٹھان لیا کہ اب میں مسلم محلہ پائلٹ کے طور پر اپنا کریئر بناوں گی۔ آپ کو بتا دیں کہ سلوہ فاطمہ تلنگانہ راج کی راجدھانی حیدراباد میں ایک کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ ان کے پتا سید اشفاق احمد سعودی عرب میں ایک بیکری میں ملازم تھے جس پیسے سے ان کے گھر کا خرچ چلتا تھا۔ ان کی تین بہنیں اور ایک بھائی سبھی پڑھائی کر رہے تھے۔ تب ہی ان کے پتا سید اشفاق احمد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور انہیں انڈیا واپس آنا پڑ گیا۔ تین سال ت تک پرانے حیدراباد کے مغل پورا علاقے میں کرائے کے مکان میں رہنے کے بعد سلطان شاہی علاقے میں ایک بار پھر کرائے کے مکان میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح سلوہ فاطمہ نے سلطان شاہی میں رہ کر اپنے اڑان بھرنے کی کامیاب زندگی کی شروعات کی۔ سلوہ فاطمہ نے دوہزار چار میں ہائی اسکول تک کی تعلیم حیدراباد کے ملک پیٹ میں استید نیو آئیزہ اسکول سے مکمل کی اور دوہزار چھے میں انہوں نے انٹر میڈیٹ کی ت تعلیم مہدی پٹنم کے ایک کالیس سے حاصل کی۔ سلوہ فاطمہ کی مالی حالت اچھی نہیں تھی کہ وہ پائلٹ بننے جیسا خواب پورا کر سکیں۔ لیکن سیاست ڈیلی نیوز سنسطان کی مدد سے مارچ دوہزار تیرہ میں انہوں نے سی پیل یعنی کمرشیل پائلٹ لائسنس حاصل کر لیا۔ اس دوران سیاست ڈیلی نیوز نے لگ بھگ 18 لاکھ روپے کی بھاری بھرکم رقم سلوہ فاطمہ کی تعلیم پر خرچ کیا۔ سلوہ فاطمہ نے کمرشی پائلٹ لائسنس تو لے لی لیکن ابھی منزل بہت دور تھی کیونکہ انہیں ملٹی انجن ائر لائنس میں کام کرنے کے لیے لگ بھگ 35 لاکھ روپےوں کی ضرورت تھی جو سلوہ فاطمہ جیسی مدھم ورگی پریوار کے لیے بلکل بھی ممکن نہیں تھا۔ اسی دوران دوہزار تیرہ میں سلوہ فاطمہ کی شادی کر دی گئی اور وہ اتنی پڑھائی کرنے کے باوجود پیسے کی تنگی کے کارن دو سال تک ادھورے میں لٹکتی رہیں۔ تب ہی دوہزار پندرہ میں کچھ ایسا کرشمہ ہوا کہ اس ٹوٹتے سپنے کو ایک پنک مل گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک نیوز پیپر کے ریپورٹر نے محلہ دیوس کے موقع پر سلوہ فاطمہ کا انٹرویو کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ اتنی پڑھی لکھی ہونے کے باوجود خالی کیوں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس کے جواب میں سلوہ فاطمہ نے بتایا کہ وہ مدھیم ورگی پریوار سے ہیں اور آگے کی پڑھائی کے لیے 35 لاکھ روپےوں کی پہاڑ جیسی پوجی کی ضرورت ہے جو ہمار اس کے لیے بلکل بھی ممکن نہیں ہے۔ آخر کار یہ انٹرویو اخبار میں چھپا اور خبر تلنگانہ کے مکہ منطری کیسی آر تک پہنچ گئی۔ اور مکہ منطری کیسی آر نے سلوہ فاطمہ کے حوصلوں کے قدر کی ایک انکواری کرائی اور سب کچھ صحیح پانے کے بعد ملٹی انجن ٹائپ ریٹنگ کے لیے کیسی آر نے 35 لاکھ روپے کی اسکولرشپ والی راشی سلوہ فاطمہ کے ہاتھوں پر رکھ دی۔ جس کی مدد سے سلوہ فاطمہ 2016 میں پہلے پندرہ دنوں کے ل نیوزیلینڈ گئیں اور وہاں سے ملٹی انجن ٹائپ ریٹنگ کی ٹریننگ لے کر انڈیا واپس آئیں۔ اس کے بعد ایک دوسری ٹریننگ کے لیے وہ بہرین گئیں اور بہرین سے واپس آنے کے بعد نو ماہ تک دلی میں رہ کر ائرلائنس کے اگزائم کی پرکریہ پوری کی۔ اس کے بعد ہی 2018 میں انہوں نے انڈیگو ائرلائنس میں پائلٹ کی نوکری کے لیے اپلائی کر دیا۔ آخر کار سلوہ فاطمہ ایک پائلٹ کی طور پر سیلیکٹ کر لی گئیں۔ اس طرح دس سال کے لمبے اتار چڑھاؤ کے بعد پائلٹ بنی اور کمرشیل پائلٹ کی طور پر آج وہ انڈیگو ائرلائنس میں جونئر فرسٹ آفیسر پائلٹ کی طور پر کام کر رہی ہیں۔ جہاں انہیں ہر ماہ ایک لاکھ سے بھی ادھک تنخواہ ملتی ہے۔ اور جہاں تک ہجاب کے ساتھ پائلٹ جیسی نوکری کرنے کی بات ہے تو وہ ایک انٹرویو کے دوران بتاتی ہیں کہ اب تک انہیں ہجاب کو لے کر کسی طرح کے بھیدباؤ کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے بلکہ اس کے الٹ ہجاب کی تعریف کی گئی ہے۔ فرحال سلوہ فاطمہ چونتیس سال کی ہیں اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے اور وہ خوشی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ سسرال میں رہ کر روزانہ آسمان کی سیر کرتی ہیں۔ تو یہ تھی سلوہ فاطمہ کی سپنوں کی اڑان کی کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کومن بوکس میں ضرور بتائیں اور چینل پر ہمارے نئے آئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب کر لیجئے